ہلو ایبریون تو ویلکم ہے آپ کا آج کی اس ہورر نائٹس میں تو دوستو آج میں ایکسپلین کروں گا بیفرمیٹ کو کہ بیفرمیٹ کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اور شیطان کے پجاریوں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں The Church of Satan کو بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے جس کا لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی شو ہو رہا ہوگا جس ویڈیو میں میں نے بیفرمیٹ کا ذکر کیا تھا اور آج کی ویڈیو بھی ہمارے پیارے بھائی شریدھر کی فرمائش پر ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں Do subscribe my channel and press the bell icon for the new videos notification So friends without wasting of time let's start the video تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بیفرمیٹ کیا ہے تو دوستو بیفرمیٹ ایک پتلے یعنی مجسمے کو کہا جاتا ہے جس کو یہ سیٹنسٹ پوچھتے ہیں جس کا سر بکرے کا ہے اور جسم مرد اور عورت کا مکشر ہے سیٹنسٹ ایک ریلیجن ہے جس میں لوگ اصلی خدا یعنی گوڑ کو چھوڑ کر شیطان یعنی ڈیویل کو پوچھتے ہیں تو دوستو یہ سیٹنسٹ بیفرمیٹ کو ایزا سیمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب یہ سیٹنسٹ بیفرمیٹ کو پوچھتے کیوں ہیں آپ کو اس سوال کا جواب بھی اسی ویڈیو میں ملے گا لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بیفرمیٹ آیا کہاں سے ہے تو دوستو بیفرمیٹ کی ہسٹری جاننے کے لیے ہمیں قدیم مصری تاریخ میں جانا ہوگا جہاں لوگ جادو گری اور دیفتاؤں پر یقین رکھتے تھے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ایسا دور تھا جس میں ہر ایک انسان ہی گمراہی میں جیتا تھا جس میں گناہ ایک ناسور کی طرح پوری دنیا میں پھیل گیا تھا تو دوستو دیفتا سمال جی والے گوڈز کو کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں بتاؤں تو جھوٹے خداوں کو دیفتا کہتے ہیں جو خدا ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا نہیں ہوتے اور انہی میں سے ایک دیفتا جس کا نام تھوٹ تھا تھوٹ کو لوگ خوشبو کا دیفتا مانتے تھے کہا جاتا ہے کہ تھوٹ نے انسانوں کو ستاروں اور سیاروں کا علم سکھایا تھا تھوٹ کا یہ ماننا تھا کہ جو ستارے اور سیارے آسمان پر ہیں وہ زمین پر بھی یعنی اس دنیا پر بھی اپنا اثر رکھتے ہیں اور تھوٹ نے انسانوں کو الکمی کی تعلیم بھی سکھائی تھی تو قدیم مصری لوگ یہ مانتے تھے کہ تھوٹ نے ایک قیمتی پتھر پر چار الفاظ لکھے تھے اور یہ معمولی سے الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ چار الفاظ تھوٹ کی ساری نالج کا نچوڑ تھے اور وہ چار الفاظ تھے as above so below اب دوستو as above so below کا مطلب ہے جیسا اوپر آسمان پر ہے ویسا ہی نیچے زمین پر بھی ہے اور یہی چار الفاظ ان سبھی سیٹینسٹ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور انہی چار الفاظوں کا استعمال بلیک میجک میں بھی کیا جاتا ہے اب دوستو بیفیمٹ کی بھی شروعات انہی چار الفاظوں سے ہوئی تھی دنیا میں سب سے پہلے اس شخص نے بیفیمٹ کی پکچر بنائی تھی اور اس شخص کا نام تھا الفونس لویس کونسٹینٹ اور یہ اپنی کتابوں کو الیفرز لیوائے کے نام سے لانچ کرتا تھا اور یہ ایک بلیک میجیشن تھا اور ایک 33 ڈگری کا فری میسن بھی that means he is a worshipper of devil اب الیفرز لیوائے نے as above اور so below انہی چار الفاظوں کو دیکھ کر بیفیمٹ کی ایک پکچر بنائی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اس پکچر میں آپ لوگ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ پکچر بیفیمٹ کی تھی اور تب سے ہی یہ سیٹینسٹ بیفیمٹ کا ایک پتلا بنا کر اس کو پوجھتے ہیں اور بیفیمٹ کو as a symbol کے طور پر use کرتے ہیں اب دوستو یہ تھا بیفیمٹ کا background and history تو دوستو اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہے بیفیمٹ کی پکچر میں جو یہ پوری دنیا کو represent کرتی ہے so friends it's time to break down the picture of بیفیمٹ اب دوستو اس پکچر میں جو black and white color کا use ہوا ہے یہ good and evil یعنی اچھائی اور برائی کو show کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اچھائی اور برائی جو ہیں دونوں ایک ہی سکھے کی دو سائیڈز ہیں اگر آپ ایک ہی وقت میں اچھے ہو تو آپ اسی وقت میں برے بھی ہو اور اگر آپ ایک ہی وقت میں برے ہو تو آپ اسی وقت میں اچھے بھی ہو یعنی کہ آپ اچھائی کے بغیر برے نہیں بن سکتے اور برائی کے بغیر اچھے نہیں بن سکتے اور دوستو یہ جو دو چاند آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جو ایک اوپر کی طرف ہے اور ایک نیچے کی طرف اوپر جو white color کا چاند بنا ہوا ہے یہ جنت یعنی کہ heaven کو show کرتا ہے اور نیچے جو black والا چاند بنا ہوا ہے یہ hell یعنی جہنم کو show کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر اوپر آسمان پر heaven ہے تو نیچے زمین پر پاتال یعنی جہنم بھی ہے اور بیفمیٹ کا جو سر ہے وہ ایک بکرے کا سر ہے اور اس کا یعنی کہ بکرے کی سری کا استعمال black magic میں بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے اور بیفمیٹ کا سر جو ہے وہ جانور یعنی کہ animal کو show کرتا ہے اب دوستو بیفمیٹ کا جو دھڑ ہے وہ مرد اور عورت کا مکشر ہے جو کہ ایک دوسرے کے opposites ہیں اب یہاں جو بیفمیٹ کا right hand ہے جو اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ as above کو show کرتا ہے اور اس کے اوپر solve لکھا ہوا ہے جو ایک latini لفظ ہے جس کا مطلب ہے solid کو liquid میں تبدیل کرنا اور اسی طرح بیفمیٹ کا جو left hand ہے جو نیچے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ so below کو show کرتا ہے جس پر لکھا ہوا ہے quagla جس کا مطلب ہے liquid کو solid میں تبدیل کرنا اور دوستو solid کو liquid میں بدلنا اور liquid کو solid میں بدلنا اسی کو ہی alchemy کی تعلیم کہا جاتا ہے اور اگر ہم بیفمیٹ کے ماتھے پر گوھر کریں تو وہاں ایک hexagon یعنی ultra star بنا ہوا ہے اور ultra star کا بھی استعمال black magic میں کیا جاتا ہے جس کی help سے آپ demons یعنی evil entities سے contact کر سکتے ہیں اور یہی ultra star جو بیفمیٹ کے ماتھے پر بنا ہوا ہے یہ demons کو show کرتا ہے اور دوستو اس picture میں بیفمیٹ کے پر یعنی wings بھی بنائے گئے ہیں جو angels یعنی فرشتوں کو show کرتے ہیں اب دوستو جو main چیز ہے اس picture میں وہ ہے بیفمیٹ کے سر کے اوپر جلتی ہوئی مشال اور یہ مشال church of satan میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس مشال کا مطلب ہے علم کی روشنی اور علم کی روشنی کا عالم بردار ہے لوسیفر اور یہ وہی لوسیفر ہے جس کو ہم کئی ناموں سے جانتے ہیں سیٹن شیطان اور ڈیویل کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں اور یہ مشال ڈیویل کو شو کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ سیٹنیسٹ بیفمیٹ کو پوجتے ہیں کیونکہ ان سیٹنیسٹ کا یہ ماننا ہے کہ علم کی روشنی صرف اور صرف لوسیفر کے مرد اور عورت یہ خدا کی توہین ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ خدا نے ہم لوگوں کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور یہ خدا کی توہین کرنے والی بات ہوئی تو دوستو آپ خود ہی دیکھو اس پکچر کو یہ دکھنے میں ہی کتنی خوف ناک ہے اور ان سیٹنیسٹ کو خدا کی توہین کرنا ہی سکھایا جاتا ہے اسی لئے ان سیٹنیسٹ کے لئے یہ بیفرمیٹ کے پکچر بہت اہم ہے اور دوستو اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہوگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن بھی دوبار لیجیگا تاکہ آپ خیال رکھیے گا تھینک ی تاکہ